مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے اردو ترجمہ خطبہ جمعہ مسجد حرام بطاریخ 26 ربیو ثانی 1442 حجری بمطابق 11 دسمبر 2020 باعنوان جو اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑے گا اللہ اسے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر فیسل بن جمیل غزاوی حفظہ اللہ تعالی ترجمہ با آواز ڈاکٹر حشر الدین مدنی ہر طریق تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اس سے مدد اور مغفرہ چاہتے ہیں ہم اللہ کی بارگاہ ہمیں اپنے نفسوں کی برائی اور بری عامال سے پناہ لیتے ہیں اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اے لوگو اپنے پروردگاہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اے ایمان والواللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اے لوگو اپنے پروردگاہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں فیلا دی اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسری سے مانگتے ہو اور رشتناتے توڑنے سے بھی بچوں بے شک اللہ تم پر نگبان ہے اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور سیدھی سیدھی باتیں کیا کروں تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سوار دے اور تمہارے گناہ ماہ فرما دے اور جو بھی اللہ اس کے رسول کی تعبیداری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی اما بعد اللہ تعالی نے مخلوق کو پیدا کیا اسے پختہ اور اچھی طرح پیدا کیا وہی اسے زیادہ جاننے والا ہے اور کیا تیز اس کے لیے فائدہ مند اور دروست ہے اس کا بھی وہ زیادہ جاننے والا ہے اس لیے اس نے ہمیں اپنے نفسوں کو پاک کرنے کی دعوت دی ہے اللہ کا فرمان ہے قسم ہے نفس کی اور اسے دروست بنانے کی پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور بچ کر چلنے کی جس نے اسے پاک کیا کامیاب ہوا اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا اس لیے جب تک نفس کا تذکیہ نہ ہو اس کی اصلاح اور اس کی خصلتوں کی تہدی پر توجہ نہ دی جائے اس کی کجی کو سیدھا نہ کیا جائے اسے تاعت پر رام نہ کیا جائے اور اسے گھٹی اخلاق اور گناہنے رضائل سے پاک نہ کیا جائے یہ تب تک بندے کی درستی نہیں ہو سکتی ہے اور آدمی جب بھی اپنے دل کی بنیاد تقویٰ پر رکھنا چاہے اسے صبر اور حد درجے کی ضرورت اور جد و جہد کی ضرورت ہوگی کیونکہ نفسوں پر شاوتوں اور لدتوں کی بالہ دستی اور غلبہ ہوتا ہے اور دلوں پر ان کی پکڑ ہوتی ہے جس کے وجہ سے ان کا چھوڑنا کٹین ان سے باز رہنا مشکل اور ان سے چھٹکارا پانا دشوار ہو جاتا ہے تاہم جو شخص اللہ تعالی کا تقویٰ اختیار کرے اللہ اسے بچا لیتا ہے اور اسے ہدایت دیتا ہے اور اس کی پناہ لے اور اسے مدد طلب کرے اس کی مدد کرتا ہے اور اسے پناہ دیتا ہے جو شخص اپنے نفس کی اسلام یا پیرب پر بھروسہ کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگا اللہ کا فرمان ہے جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا اللہ کے بندوں معلوم چیزوں اور بری عادتوں کو چھوڑنے میں اسی شخص کو مشکل اور کٹینائی ہوگی جو انہیں گئر اللہ کے لیے چھوڑے گا مگر جو انہیں سچ میں اللہ کے لیے اپنے دل میں اخلاص پیدا کر کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے چھوڑے گا وہ یقیناً انہیں چھوڑنے میں کوئی مشقت نہیں پائے گا ہاں پہلی مرتبہ اس شروع میں اسے مشقت ہو سکتی ہے تاکہ وہ آزمائے جائے کہ وہ آیا انہیں چھوڑنے میں سچا ہے یا جھوٹا اگر وہ اس مشقت پر تھوڑا صبر کر لے گیا تو مشقت لدد میں بدل جائے گی اور وہ طاعت کی چاشنی چکھے گا اور حرام کام کی رغبت جتنی بڑھے گی نفس اسے کرنے کا جتنا خواہش مند ہوگا اور اس کے محرکات جتنے زیادہ ہوں گے اس کے چھوڑنے میں اتنا زیادہ عجر ہوگا اور اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے نفس کے ساتھ لڑائی میں خواب اتنا ہی دوچند ہوگا اس شخص کا عجر کتنا عظیم ہے جو توبہ کرے رجوع کرے اور اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دے اور برائیوں کے ارتکاب سے باز آ جائے اللہ تعالی نے فرمایا سوائے ان لوگوں کی جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نائے اور نیک کام کرے ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالی نیکیوں سے بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جب میرا بندہ گناہ کرنا چاہے تو تم اسے اس پر نہ لکھو یہاں تک کہ وہ اسے انجام دے دیں اگر وہ اسے انجام دے دیں تو تم اسے اتنا ہی لکھو اور اگر وہ اسے میرے لئے چھوڑ دے تو اس کے لئے اسے ایک نیکی قلم بن کرو مطفق علی بھائی و شریع نصوص اس بات پر متفق ہیں کہ جو شخص اللہ کے لئے کچھ چھوڑے گا اور اس چیز کو ترجیح دے گا جس کی طرف اللہ نے بلایا ہے اور اس پر اُبھارا ہے اللہ اسے بدلے میں اس سے بہتر دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالی کے ڈر سے ہرگز کوئی چیز نہیں چھوڑے گے چھوڑو گے مگر اللہ تمہیں بدلے مجھ سے بہتر عطا فرمائے گا اسے امام احمد نے روایت کیا ہے ان کی ایک روایت میں ہے کہ تم ہرگز اللہ عز و جل کے لئے کوئی چیز نہیں چھوڑو گے مگر اللہ تمہیں اس کے بدلے میں وہ چیز دے گا جو تمہاری لئے اس سے بہتر ہے اللہ کے بندوں مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تقویٰ کو لازم پکڑتا ہے اور لا فانی آخرت کو فانی دنیا پر ترجیح دیتا ہے چنانچہ وہ جو چھوڑتا ہے اللہ کی خوشنوطی کی طلب اور اس بات کی چاہت میں چھوڑتا ہے کہ اللہ اسے بدلے میں واتا کرے گا جو اس سے عظیم ہوگا اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے جسے خوشی ہو کہ اللہ اسے آخرت میں شراب پلائی تو اسے دنیا میں چھوڑ دی اور جسے خوشی ہو کہ اللہ اسے آخرت میں ریشم پہنائی تو وہ اسے دنیا میں چھوڑ دی اسے امام طبعانی نے روایت کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے میں اس شراب کے لیے جنت کے کنارے ایک گھر کا دامن ہوں جو جدال کو چھوڑ دے گرچہ وہ حق پر ہو اور اس شراب کے لیے جنت کے بیچ میں ایک گھر کا دامن ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے گرچہ ایمام دعوود نے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا ہے جس نے گثہ پی لیا حالانکہ اسے کردھنے پر قادر ہیں اللہ سبحانہ وتعالی اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا یہاں تک کہ اسے اختیار دے گا کہ حورین میں سے جو چاہیے چن لیں اسے امام ابو داود اور ترمید نے روایت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا جو شخص اللہ کے لئے توازے اختیار کرتے ہوئے کوئی خاص لباس چھوڑ دیں حالانکہ اس کی استطاعات رکھتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن برسر مخلوق بلائے گا یہاں تک کہ اسے اختیار دے گا کہ امام کے جوڑوں میں سے جو چاہیے پہن لیں اسے امام ترمید نے روایت کیا ہے لہذا اللہ تعالی کی سنتوں اور شریعت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ جو شخص کوئی چیز اللہ تعالی کے لئے چھوڑے گا اللہ اسے بدلے میں اس سے بہتر عطا کرے گا اور وہ اسی نہیں گوائے گا سو جو شخص شرک باللہ کو چھوڑے گا اور غیر اللہ کے لئے عبادت کی کوئی قسم انجام دینے سے باز رہے گا اللہ کوئی ایک جانے گا اور اس کی طرف عبادت کے ساتھ اور اس کے لئے عبادت کو خالص کرتے ہوئے متوجہ ہوگا اس کا دل مطمئن ہوگا اس کا سینہ کو شادہ ہوگا اس کی عقل محفوظ رہے گی اس کو دل جمعی حاصل ہوگی اس کا نفس پاک صاف ہوگا اس کا انجام اچھا ہوگا اور اسے دنیا و آخرت میں خوش قبری حاصل ہوگی رحمان کے بندو کی صفات میں سے اسے دور رہنا ہے اللہ سبحانہ نے فرمایا اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معابود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا ہے وہ بجوز حق کے قتل نہیں کرتے اونا اور نہ وہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں اور اللہ عزوجن رحمان کی بندوں کی صفات کا ذکر اپنے اس فرمان سے ختم کیا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدل جنت کے بلندوں بالا خانے دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچا جائے گا اس میں یہ ہمیشہ رہیں گی وہ بہت ہی اچھی جگہ روندہ مقام ہیں جو شخص اللہ کے قدر پر اعتراض کرنا چھوڑے گا مسائب کے وقت ناراضگی سے اپنے آپ کو دور رکھے گا اور اپنے تمام معاملات کو اپنے رب کے حوالے کرے گا اللہ اسے رضا مندی اور یقین اتا کرے گا اور اس کا انجام اچھا کرے گا جو شخص جو تشیعوں جو عدو گروں اور شعبد بازو کے پاس جانا چھوڑے گا اللہ اسے صبر سچا توکل اور تحید کی تکمیل آتا فرمائے گا جو شخص غیر اللہ سے ڈرنا چھوڑے اور اللہ کی خشیت اس کا شعار بن جائی وہ اوہام سے محفوظ ہوگا اور اللہ اسے ہر چیز سے امن دے گا حق اس کا رہنما بنے گا اور اللہ کی رضا اس کے مطلوب مقصود ہوگی جو شخص بدشگونی چھوڑے گا اور وسوسوں اور بدعقیدگی اسے بچے گا اس کا دل مطمئن ہوگا اس کا یقین اور اپنے رب پر اس کا توقع مضبوط ہوگا جو شخص دنیا کے فانی ساز و سامان پر ٹوٹ پڑنے اور اس کی فوری لدتوں میں مگر رہنے کو چھوڑے گا اللہ اس کے لیے اس کے معاملات کو اکٹھا کر دے گا اور اس کی بینیازی اس کے دل میں کر دے گا اور اس کے پاس دنیا بادل ناخواستہ آئے گی جس شخص نے وہ اشیائی خرد و نوشی یا تجارت وغیرہ چھوڑ دی جس کی حلت میں شبہ ہو اور ان کے جواز کا یقین نہ ہو وہ محرمات میں پڑھنے کے ڈر سے شبہ سے بچا شبہ آمیز چیز کو چھوڑ کر شبہ سے خالی چیز کو اختیار کیا ہے اور اپنے دین اور آبرو کو بچا لیا جو شخص شہرت کی طلب اور نمود کی محبت چھوڑے گا اللہ اس کی شان بلند کرے گا اس کے نام اونچا کرے گا اس کی فضیلت فیلائے گا جو شخص لوگوں سے مالنا اور اس سے امید لگانا چھوڑے گا ان کے سامنے اپنے چہرے کا پانی نہیں بہائے گا اور اپنی امید صرف اللہ سے لگائے گا اور اس کے سوا کسی سے نہیں لگائے گا اللہ اسے اس کی چھوڑی ہوئی چیز سے بہتر عطا فرمائے گا اسے دل کی آزادی نفس کی وساط اور مخلوط سے بینیازی عطا فرمائے گا جو شخص والدین کی نافرمانی چھوڑے گا ان کے ساتھ حسن سلوک کرے گا ان کے حق میں کوتاہی نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ احسان کرے گا اللہ اس سے خوش ہوگا اس کے معاملات کو آسان کرے گا اور حسن سلوک اس کے گناہوں کی بخشش اور جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا جو شخص اپنے قرابت دار اسے قطع رحمی نہیں کرے گا اور ان کی بیزاری اور عضیت پر صبر کر کے ان کے ساتھ صدع رحمی کرے گا ان کی محبت حاصل کرے گا اور ان کے معاملے میں اللہ سے درے گا اللہ اس کے رزق میں کوئی شادگی عطا کرے گا اس کی عمر بڑھائے گا اور جب تک اس صدع رحمی پر قائم رہے گا اللہ کی طرف سے ہمیشہ اس کے ساتھ ایک مددار رہے گا جو شخص بری صحبت اور برے ساتھیوں کو چھوڑے گا اللہ اس کے بدلے اسے نیک ساتھی اور پسند ہم نشین عطا کرے گا جن کے پاس وہ نفع و فائدہ پائے گا اور ان کی صحبت اور ہم نشینی سے دنیا و آخرت کی بھلا یہاں سے کرے گا جو شخص خرید و فرخت میں فریب دہی اور دھوکہ دڑی کو چھوڑے گا اس کی تجارت میں برکت ہوگی اس پر لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور اس کے سامان پر ان کی توجہ زیادہ ہوگ بڑھے گی سچا امانت دار مسلم تاجر قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا جس نے سود اور سود کے مختلف معاملات اور خبیس کمائی کو چھوڑے گا جو سود مختلف سودی معاملات اور خبیس کمائی کو چھوڑے گا اللہ اس کے رسپ میں برکت دے گا وہ قانات شعار ہوگا اللہ اسے اپنے وسیع فضل سے دول اعتماد بنائے گا اور وہ کامیابی سعادت اور اعتمادینت حاصل کرے گا جو غبن کرنا اور مال چوری کرنا اللہ کے خوف سے چھوڑے گا اللہ اسے کو شادگی عطا کرے گا حلال کمائی سے مالدار بنائے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان نہ ہو اس بات کے بدلے کے اس نے وہ چیز چھوڑی اس بات کے بدلے کے اس نے وہ چیز چھوڑی جو حلال نہیں ہے جو بخل کو چھوڑے گا فیادی اور سخاوت کو ترجیح دے گا اور اپنے مال سے لوگوں کی غم خاری کرے گا لوگ اس سے محبت کریں گے وہ اللہ اور جنت سے خریب ہوگا اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا جائے گا اور فکر غم اور سینے کی تنگی سے محفوظ رہے گا اور علم میں بخیلی بخل کی بدترین اور قبی ترین قسم ہے سو جس نے علم میں بخیلی کرنا چھوڑ دیا اور اسے چھپایا نہیں بلکہ اسے فیلایا عام کیا اور لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا چنانچہ جاہل کو سکھایا اوچھنے والی کے رہنمائی کی اور غافل کو رسیحت کی تو اس کے لیے ان لوگوں کے برابر عجر ہے جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور علم کی فیادی فیادی کی عالی ترین مراتب میں سے ہے جس نے قرد کی ادائیگی میں ٹال مٹول کو چھوڑا اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ وہ قرد کی ادائیگی اس کے وقت سے مؤخر نہیں کرے گا اللہ اس کی سچی نیت اور ادائیگی رغبت کی وجہ سے اسے توفیق دے گا اس کی مدد کرے گا اور اس کی طرف سے قرد ادا کر دے گا جو ادائیگی سے آج اس قرددار اسے اپنا حق چھوڑ دے اور اس سے درددر کرے بئی طور کہ اس پر پورا قرد یا جذوی قرد معاف کر دے یا کشادگی کے وقت تک اسے محلت دے اللہ اسے درددر فرمائے گا اور اس کے لئے آسانی کرے گا اور جو قرد اس نے معاف کیا ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہوگا جس کا اسے عجر دیا جائے گا اور اس کے گناہ کی مغفرت ہوگیا اور جنت سے نجات کا سبب بنے گا اور اللہ قیامت کے دن اسے اپنے سائے میں پناہ دے گا جس نے بہت زیادہ مہر لینا چھوڑا اس نے مہر کو حلکہ کرنے اور نکاح کو آسان کرنے میں شریعت کی موافقت کی اس میں بازی اس میں سعودہ بازی اور تکلف کے مقاصد سے بچا اور اس کا نکاح بابرکت ہوا جس نے اپنی بیوی سے خورا کراتے وقت بدلہ نہیں لیا اور جو مہر اسے دیا تھا اللہ کی خوشنودی کے لئے اس کا مطالبہ نہیں کیا اس پر ثواب دیا جائے گا اور اللہ اس کے بدلے ایسا منافع اتا کرے گا جو اس کی مال رفتہ کی بھرپائی ہوگی جو قبر و گرور کو چھوڑے گا اور توادو کو لازم پکڑے گا وہ فضائلوں کا مالات حاصل کرے گا اس کی سرداری پوری ہوگی اس کی قبر بڑھے گی اور اس کی فضیلت بلند ہوگی کیونکہ جس نے بھی اللہ کے لئے توادو اختیار کیا اللہ نے اسے بلند کیا جو حسد کو چھوڑے گا اور اسے دبانے میں اپنے آپ سے جد و جہد کرے گا وہ اس کے گناہ اور نقصان سے محفوظ ہوگا حسد ایک لا علاج بیماری اور تامین خسلت ہے جو پہلے حسد کرنے والی کو لگتی ہے پھر اسے علا کر دیتی ہے اور جس نے لوگوں کے ساتھ بدگمانی کرنے اور ان کے عزت و عبرو پر حملہ کرنے اور ان کے عیبوں کے پیچھے پڑھنے کو چھوڑ دیا وہ دل کی تشویش اور بے سود چیز میں فکر کے مشغول ہونے سے بچ گیا نتیجتاً وہ اپنے نفس پر غور کرے گا اور اپنی حالت کی اصلاح میں مشغول ہوگا جو کم عقلوں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دے گا اور نادان اسے عراد برتے گا وہ اپنے عبرو کے حفاظت کر لے گا وہ اپنے عاب کو راحت دے گا اتمنان قلب کے ساتھ جئے گا اور اللہ اس کا مددار ہوگا اور اس کے لئے کافی ہوگا جس نے اس شخص کے انتقام نہیں لیا اور اپنے دل کی بھڑاست نہیں نکالی جس نے اس پر ظلم کیا اور اس سے بس سلوک کی بلکہ اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اس سے درگدر کیا اور اپنے حق سے دسبردار ہوا دلوں میں اس کی سرداری اور عطبت حاصل ہوگی اللہ اس کی رزت بڑھا دے گا اور یہ کام اللہ کی معافی رحمت اور مغفر کے سبب بنے گا جو آرام اور سستی چھوڑے گا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے محنت اور کام پر متوجہ ہوگا اس کی حمت بلند ہوگی اور اس کے وقت میں برکت ہوگی اور مختصر وقت میں بہت سی بھلائیاں حاصل کرے گا جو شخص لگو کلام جو شخص لگو کلام اور باطل بات کو چھوڑے گا اور بے مطلب کی چیزوں میں نہیں پڑے گا وہ محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن کامیابی اور نجاز سے سرفراز ہوگا جس نے ان لوگوں کو نہیں چھوڑا جنہیں جنہوں نے اسے چھوڑا اور اس سے بیزاری برتی بلکہ انہیں سلام کرنے اور اس کے ساتھ دو بارہ تعلق قائم کرنے میں جلدی کی اس نے بھلائی حاصل کی اور تعلق توڑنے کی قاب سے بچ گیا جس نے چھوٹے بڑے ظاہر و باطل گناہ کو چھوڑ دیا اور تمام قسم کے گناہوں سے دور رہا وہ ان کے یہ قاب سے بچ گیا اس نے اللہ کی قدر کو پہنچانا اور اس کی عظمت کو محسوس کیا نتیجتنا وہ طاعتوں پر متوجہ ہوگا اور احسان کے مراتب میں طرف کرتا جائے گا جو کھل کر گناہ کو کرنا چھوڑ دے گا جو کھل کر گناہ کرنا چھوڑ دے گا اور اسے ظاہر نہیں کرے گا بلکہ اللہ کے پردے میں اپنے آپ کو چھپائے گا اور گناہوں پر اصرار نہیں کرے گا اللہ اسے معاف کرے گا اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اسے بینقاب نہیں کرے گا اور اس کی آغروں کو بیداغ رکھے گا اور وہ توبہ اور پشیمانے سے زیادہ قریب ہوگا جس نے نشاہ اور اشیاء منشیاء تسگریٹ حقہ وغیر جیسی خبیس چیزیں لینا چھوڑ دیا وہ گناہ اور سزا سے بچ گیا اپنے دین کو بچا لیا جو شخص حرام عشق اور مضموم رشتوں کو چھوڑے گا اور اپنی نگاہ کو رابطے کے وسائل میں حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچا کے رکھے گا اور اس پر صبر کرے گا اور قلیتنا اللہ پر متوجہ ہوگا اسے تسلی عزت نفس اور پاک دامنے سے نماز آجائے گا اور شدت غم ذلت اور حرام محبت اور مضموم رشتے میں دل کی عصیری سے نجات پائے گا اور مقابل میں اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر دیا جائے گا ایمان کی شاشنی اور طاعت کے لذت پائے گا اللہ اسے بدلے میں سچی فراز امور اور بصیرت عطا کرے گا اور اس کے عادہ اس کے لئے محبود رکھے گا پھر انہیں اللہ کی طاعت کے سواقی سے اور مستعمال نہیں کرے گا جو شخص اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو سننا چھوڑ دے گا اس کے بدلے میں اسے دلاؤت قرآن اس کے سماس احساس یا لذت کانوں کی راحت دل کے سکون اور سینے کی کشاتی سے نواز آجائے گا جو غیبت چگل خوری لغو اور باطل کی محفلوں کو چھوڑے گا وہ ذکر نصیحت نفع بس دروس اور بڑی فضائد کی محفلوں سے نوازہ جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت میں برکت دے اور ان کی آیت اور حکم سے ہمیں فائدہ پہنچائے میں کچھ کہہ رہا ہوں کہ آپ سن رہے اور میں اپنی لئے اور آپ کے لئے اللہ سے محفر قلب کرتے ہیں تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لئے جو اپنے اولیاء متقید کا مددار ہے اور وہ لیکی لیکو کارون وہ دوست بناتا ہے میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود پر حق نہیں اس کا کوئی شرین کی نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول اللہ درود و سلام نازل فرمائے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر اور جو آپ کے سنت اور طریقے پر چلے ان پر اما بعد جو اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑے گا اللہ اس کے بدلے میں اسے اس سے بہتر عطا فرمائے گا اس عظیم اصول کے قرآن کریم میں کئی دلائل اور شواہد ہیں ان میں کچھ شواہد وہ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے بعد انبیاء کے بارے میں ذکر کیا ہے جسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ جب انہوں نے اپنی قوم اپنے باپ اور ان چیزوں سے کنارکشی اختیار کی جنہیں وہ اللہ کے سوا کوکارتے تھے تو اللہ نے انہیں اسحاق یاقوبہ اور نیک ذریعہ سے نوازا اور ان کے لئے کافی ہوا اور جب سلمان علیہ السلام کو گھوڑوں نے ان کے رب کے ذکر سے غافل کر دیا تو انہوں نے انہیں ہلاک کر دیا بدلے میں اللہ نے ان کے لئے ہوا کو مسخر کر دیا کہ وہ اس کی پیٹ پر جہاں چاہتے سوار ہو کر چکتے اور یوسف علیہ السلام نے جب اللہ کی معصیت کو چھوڑا اور زنا میں نہیں پڑے جبکہ ان کے لئے اس کے اسباب مؤسر تھی انہوں نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کے پاس موجود عنام کو ترجیح دیتے ہوئے اس گناہ کو چھوڑ دیا اور ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اپنے نفس کے لئے ان کا انتقام نہیں لیا تو انہیں بنیا و آخرت میں سعادت غلبہ اور عزت حاصل ہوئی اور اہل کف جب اہل کف جب اپنی قوم سے الگ ہو گئے اور اللہ کے سواجین چیزوں کی عبادت کرتے تھے انہیں چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے نواز ان کے لئے توفیق اور راحت کے اسباب مہائیہ کی اور بعد میں آنے والے ان کے لئے انہیں نشان ہدایت بنائے اولین مہاجرین جنہوں نے گھر بار مال بال بچے دوست اور مال جیسی محبوب معلوم چیزوں کو چھوڑا انہوں نے انہیں اللہ کے لئے چھوڑا اور دین کی مدد کے لئے بیش بہا اور عمدہ چیزوں کو قربان کیا تو اللہ نے ان سب کے بدلے میں انہیں عز و غلبہ عطا فرمایا اور انہیں زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنایا مسلمانوں اللہ کی طرف سے عوض اور بدلہ بہت عظیم اور بہت بڑا ہے بس اوقات بندے کو دنیا ہی میں فوری بدلہ دیا جاتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ وہ مال و غیرہ جیسی محسوس چیز سے ہو مگر عظیم ترین بدلہ اللہ سے انسیت و محبت اس کے دگر سے دل کی امکمانین طاقت و نشات اور اپنے رب سے اس دل کا خوش ہونا ہے جو دنیا کی تمام لذسوں سے بڑھ کر ہے بندہ نے اللہ کے لئے جو کچھ چھوڑا اس کا بدلہ کبھی کبھی مؤخر کر دیا جاتا ہے سو آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا اور یہ زیادہ عظیم ہے کیونکہ دنیا کی تمام چیزیں جنت کے ایک درہ کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں اسی لئے اہل تقوی اس بدلہ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں جو انہیں دنیا میں حاصل ہو بلکہ ان کے عظیم ترین فکر اور غائے درجہ آرزو یہ ہے کہ انہیں آخرت میں بدلہ ملے اللہ کے بندوں جن چیزوں تدیکل مناسب ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جن چیزوں کو بندہ اللہ کے لئے چھوڑے ان میں دین کے معاملات میں سے کوئی معاملہ داخل نہیں بلکہ یہ تو مضمت مقصان اور گھاٹا شمار کیا جائے گا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگ اپنی دنیا کو درست کرنے کے ارادے سے اپنے دین کا کوئی حصہ نہیں چھوڑیں گے مگر اللہ ان پر اس چیز کا دروازہ کھول دے گا جو ان کے لئے اس سے زیادہ مقصان دے اور بری ہوگی اللہ کے بندوں جب معاملہ ایسا ہے تو کیا اس حقیقت کو کہ جو اللہ کے لئے کوئی چیز چھوڑے گا اللہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جان لینے کے بعد وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے حالات پر غور کریں اپنے معاملات کو ٹٹو لیں اور دیکھیں کہ ہم کس چیز کو اللہ کے لئے چھوڑیں کہ اللہ ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر دے ساتھی ہم اس دوران عبادت کا شعور رکھیں اور اللہ کے تقرب کے طلبگار ہوں کیونکہ ترک یعنی چھوڑنا نیت اور اخلاص کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی ہے جنانچہ اسے ریا اور دکھاوا سے آلودہ نہ کیا جائے وہ لوگ کتنی سعادت مند ہیں جو اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کریں اپنی خواہشات نفس کو چھوڑ دیں اللہ کی طاعت میں نفس کے ساتھ جد و جہد کریں اور اللہ کی مغفرت اور خوشنودی طلب کرتے ہوئے گناہوں اور خطاہوں کو چھوڑ دیں اتنی بات ہوئی اور آپ درود و سلام پڑھیں سب سے بہترین مخلوق پر اور اس کا اللہ تعالی نے آپ سب کو حکم دیا ہے اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ اس کے فرشتے سے نبی پر درود بھیجتے ہیں اے مومنوں تم بھی ان پر درود بھیجا اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو اللہم علی صلی علی محمد و علی ازواجہی و ذریاتہی من اللہ صلی علی عراہیم و علی علی عبراہیم اللہم بارک لا محمد و علی علی محمد من اللہ عبید مجید اے اللہ تو اسلام اور مسلمان کو غلبا آتا فرما اے اللہ تو کفر اور کافرین کافرون کو رسوہ کر اے اللہ تو اپنی دین اپنی کتاب اور اپنی نبی کی سنت کی مدد فرما اے اللہ تو ہمارے ملکوں کو امن عطا فرما خوشحالی عطا فرما یا اللہ تو ہمارے ملکوں سے بلا اور مصیبت کو ہٹا دے اور ہمارے اس ملک سے تمام مصیبت کو دور فرما دے اور تمام مسلمانوں کے ملکوں سے دور فرما دے اے اللہ تو ہمیں ہمارے وطن میں امن عطا فرما ہمارے اماموں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما اے اللہ تو ہمارے ولی امر کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو تو سرادی ہو یا حیو یا قیو اور تو انہیں تقویٰ اور نیکی کے کام پر لگا دے اے اللہ تو ہمارے کمزور بھائیوں تیرے راہ میں جہاد کرنے والے خدود پر متعین خدود کی محافظوں کی مدد کر اللہمہ اننا عوض بکی من البرس والجنون والجزام وسیل اسخام والحمد للہ رب العالمین موسیقی